تو گج بج کے ضرور آپ نے بولنا ہے سبحان اللہ ایسے نہیں گج بج کے بولنا ہے سبحان اللہ کیونکہ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے نبے نکیاں ملتی ہیں نبے درجات بلند ہو آپ کو سلامت رکھی انتظامی کا حکم ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے خوبصورت محفل نات کا آگاز اللہ کی لرائب اور بے عیب کتاب سے کرنا ہے کیونکہ جب بھی بندہ حضور کے ذکر میں آ کر بیٹھتا ہے کیونکہ وہی آ کر بیٹھتا ہے کیونکہ ہر بندے پر کرم نہیں ہوتا جب کرم ہوتا ہے تو اللہ کی قسم حضور تخت پر درار کرا دیتے ہیں بندے کو یہ جو عاشق بیٹھے ہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں توجہ آپ کریں گے تو بڑی مہربانی آپ درود پڑھتے ہوگے نباب نہیں بلکہ کمی بن کے آپ بیٹھیں گے یہ جو درمیان میں خالی جگہ اس کو بڑی مہربانی آپ پر کر دیں تاکہ خوبصورت بزم کا آگاز ہم اللہ کی لرائب اور بے ایپ کتاب سے کرنے والے ہیں بس آپ کا مجھے تاون چاہیے جو جو عاشق پیچھے بیٹھے ہیں نباب نہیں بلکہ کمی بن کے ہم نے بیٹھنا ہے جو کمی بنا ہے اللہ کی قسم اس کو زمانہ بلال حبشی کے نام سے جانتا ہے اللہ کی قسم جس نے حضور کے در کی نوکری کی ہے میرے آقا نے اس کو خان کعبے کی چھت پہ جڑا دیا ہرے جس نے نوکری کی ہے میرے حضور کی ایک کو بلال حبشی کہتے ہیں دوسرے نوکر کو سلمانے فارسی کہتے ہیں اللہ کی قسم سلمانے فارسی وہ ہے سورج کو حکم کر دے سورج اپنا رخ موڑ لیتا ہے اور بلال وہ نوکر ہے جو رب کی ازان نہ پڑے تارے چھپتے نہیں سورج نکلتا نہیں جب یہ نوکری بندہ کرتا ہے تو حضور کرم کر دیتے ہیں بس جس نے ضرور پڑھ لیا ہے اللہ اس کو سلامت رکھے یہ جو عاشق پیچھے بیٹھتے ہیں بار بار کہنا اچھا نہیں لگتا گوڑے آن تو آتھ تھلے لا کے تے اگے گے تشیف لیاو کمی نہیں بلکہ نباب نباب بھی نہیں بلکہ حضور دے داردہ نوکر بن کے بیٹھنا تے نوکر اہمیں نہیں ہندے تے نوکری جی تو بندہ پیش کر دے حضور دی بارگچ تے بندے دی گل بن جان دی سارے دوست پیچھے بیٹھے ہیں بڑی مربانی نوجوان کمی بن کے سی بیٹھنا ہے بار بار بندہ کہندہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ ماشاءاللہ انتظام شہزاد بھائی ساؤنڈ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا ہے انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم اس خوبصورت بزم کا آغاز قرآنی آیاتِ بجینات کی تلاوہ سے ہم کریں گے کچھ اشعار حمدیہ میں پڑھوں گا محبت کے ساتھ آپ بولیں گے ذرا سبحان اللہ مولا حمد تیری کوئی کی کر سکتے تو تے مٹی چو نور سما دے نائیں مولا حمد تیری کوئی کی کر سکتے تو تے مٹی چو نور سما دے نائیں اگر میری گالدی سمجھ آئے تو گج بج کے ضرور بولنا ہے سبحان اللہ انشاءاللہ نوجوان بھی بولیں گے بزرگ بھی بولیں گے کیونکہ میرا عقیدہ ہے اگر پوری محفل میں ایک بزرگ بھی آ جائے تو میرا اللہ اس کی داڑی کے سفید بالوں کا حیاء کرتے ہوگے پوری محفل پڑھ کر ہو جاتا ہے بس کچھ اشار حمدیہ میں پڑھوں گا گج بج کے آپ نے بولنا ہے سبحان اللہ مولا حمد تیری کوئی کی کر سکتے تو تے مٹی چو نور سما دے نائیں مولا حمد تیری کوئی کی کر سکتے تو تے مٹی چو نور سما دے نائیں دن سورج دے نال کریں روشن رات تاریں نال سجا دے نائیں ایسے نہیں گج بج کے بولی گے مولا حمد تیری کوئی کی کر سکتے تو تے مٹی چو نور سما دے نائیں دن سورج دے نال کریں روشن رات تاریں نال سجا دے نائیں کیونکہ حمد اس خدا کی جس نے بازو کو تلی سے سجایا ارے حمد اس خدا کی جس نے آسمان کو تاروں سے سجایا حمد اس خدا کی جس نے زمین کو پھولوں سے سجایا حمد اس خدا کی جس نے زمین کو درختوں سے سجایا حمد اس خدا کی جس نے درخت کو جڑوں سے سجایا حمد اس خدا کی جس نے ٹہنی کو پتوں سے سجایا حمد اس خدا کی جس نے ٹہنی کو پھل پھولوں اور پتیوں سے سجایا سن لو زمان والو جب ساری کائنات سج گئی تو قرآن کو امام حسین سے سجایا زمان والو جب ساری کائنات سج گئی تو قرآن کو امام حسین سے سجایا ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس خوبصورت بزم کا آغاز ہم اللہ کی لا رائب اور بے عیب کتاب کی تلاوہ سے ہم کریں گے میں اپنی نوکری کا آغاز جیسے مجھے انسلامی کی جانب سے حکم ہوگا حمدیہ کلام پش کرنے کے صادف حاصل کروں گا مجھے انتہائی شکر گزار ہوں حافظ محمد انصر عباد صاحب آپ کے گاؤں میں دوسری مرکبہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے نئی بھائی جان اور دیگر ان کی انتظامیاں جنہوں نے اس بزم کو سجایا اللہ حضور کے ذکر کے صدقے ان کے گھر کو اور اس گاؤں کو چمکتا اور دھمکتا رکھے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال آپ کی شخصیت سے کون کون بندہ واقف ہے میں دیکھ رہا ہوں پڑا پڑا لکھا بھی مجمع موجود ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی شخصیت سے کون بندہ واقف حضرت علامہ محمد اقبال سے کسی نے پوچھا کہ اقبال ذرا بتائیے نے آپ کو یہ مقام کہاں سے ملا ہے اگر ایک بندے کو اگر ایک گاؤں سے ووٹ مل جائیں پورے گاؤں سے تو اس کو کانسلر کی سید پر بٹھا دیا جاتا ہے اگر ایک بندے کو ایک ہلکے سے ووٹ مل جائیں تو اس کو ایم پی اے اور ایم این کی سیٹ مل جاتی ہے اگر ایک بندے کو پورے ملک سے ووٹ مل جائیں تو اس کو وزیر آزم کی سیٹ پر بٹھا دیا جاتا ہے ایسا یہ ہے میری غلط اتفاق تھے بولو سبحان اللہ اے میں نگا جب اچھ کے بولو نا ہے سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب نے کسی نے پوچھے آگے علامہ صاحب کسی دسو کے تانوے مقام کتھوں ملیا کیا لیاقت علی خان نے دیتا ہے کہ محمد علی جہور نے تانوے مقام دیتا ہے اگر ایک کانسلر نے ووٹ مل جان تیوں دی حکومت یا کسی ایم پی اے ایم این دی حکومت پانچ سال دس سال تو وقت نہیں ہو سکتی لیکن اقبال تاڑا اے مقام کمیں تانوے ملیا تی اللہ دی قسم ڈاکٹر علامہ اقبال آپ نے بہت اچھا جملہ کیا آپ کہنے دینے کہ دنیا والو سن لو میں ایک کروڑ باری سیدہ کائنات دے بابا تے درود پڑے آئے حضور خواب بے چاہ گئے حضور نے سینے نن لات چھڑیا تے حضور نے فرمایا کہ اقبال کل قیامتی صبح تک لوگ تانو حکیم الامت دے نام تو جان گے لوگ قیامت تک حکیم الامت دے نام تو جان گے تے شائر مشرق کلندر اللہ اور آپ نے خودی دا تصور لکھے آئے میں نے اس کلام دا حکم ہویا انشاءاللہ تا دا تاون چاہی دا آپ لکھے کہتے ہیں کہ خودی کا سر دے ہا لا الہ الا اللہ خودی ہے دے گے فساد خودی ہے دے گے فساد خودی ہے دے گے فساد لا الہ الا اللہ 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 کس کس کو کلمہ آتا ہے کیونکہ مومن اور مسلمان کی پہچان کلمہ ہے جس کو کلمہ آتا ہے ایک منٹ کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے ذرا مولا کوا ہو جا تجھ کو حضور کے ذکر کا واسطہ ہے اس میفل میں جو بھی بند آیا ہے تیرے نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے مولا اس میفل میں جو بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کلمہ پڑھے آج کی رات بستہ آنکھ لگے مدینے والا محمد آ جائے کیمرے والے بھائی ذرا کیمرہ گمائیے وہ ہاتھ میں دیکھنا چاہتا ہوں جو اونچا اٹھ کر بول کے کہتا ہے کہ لا الہ لا الہ اللہ اللہ کتنا بڑا شیر کہ یہ دور اپنے براہیم کی یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی براہیم کی تلاش میں ہے سنم کدا ہے جہاں لا الہ اللہ 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 بس لا الہ اللہ مومن کی پہچان کلمہ ہے رنگ کے کالے بلال کے سینے پر پتھر رکھ دیے جاتے ہیں ریت پر لٹایا جا رہا ہے لیکن پھر بھی بلالے حبشی کے سینے سے یہی صدا آتی ہے کہ لا الہ اللہ 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 امام حسین سے کسی نے پوچھا کہ آقا حسین بتائیے نہ کہ علی اکبر کی جوانی بھی آپ نے لٹا دئی علی اکبر کی جوانی بھی آپ نے لٹا ڈالی علی اصکر کا بچبن بھی آپ نے لٹا دیا اونو محمد بھی لٹ گئے آقا حسین بتائیے نہ اتنا کچھ لٹانے کے بعد آقا حسین بچا کیا ہے تو مالا حسین نے فرمایا شہ لکھتا ہے کہ حسین پاک سے پوچھا حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا آئے 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 پس لا الہا اللہ اللہ ایک منٹ کے لئے دونوں ہاتھ اٹھائیے مولا کا واہ ہو جا جو اس محفل میں تیرے نبی کا کلمہ پڑے آج کی رات بستر پر آنکھ لگے مدینے والا محمد آ جائے مل کے کریے سپیڈ کے ساتھ ہاتھ لہرا کے مل کے پڑھئے اللہ کی قسم تو کلین پر بیٹھ کر کلمہ نہیں پڑتا آج تجھ کو کربلا لے کے چلتا ہوں میرے حسین نے علی اکبر بھی لٹا دیا ہے پھر بھی کلمہ وچا لیا ہے اگر جو چاہتا ہے میرا حسین راضی ہو جائے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے مل کے پڑھئے لا الہا کیا بات ہے اللہ بس موسینیوں کی جزا لا الہا اللہ اللہ بس لا الہا اللہ اللہ جس کو ذوق آیا محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ جندے بچ عیب کوئی ہووے قدی و مال نہیں بکھیا جندے بچ عیب کوئی ہووے قدی و مال نہیں بکھیا سدا بکھ دینے پھے لجے قدی لجپال نہیں بکھیا زمانہ بکھ گیا تختان تے تاجان تے لئی ناصر اس وقت نہیں بکھیا تے علیدہ لال نہیں بکھیا اس وقت نہیں بکھیا تے علیدہ لال نہیں بکھیا اس وقت نہیں بکھیا تے علیدہ لال نہیں بکھیا اللہ آپ کے ذوق کو یو ہی ترو تازہ رکھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب حضور کے عاشق اتنے ذوق اور شوق کے ساتھ حضور کا یسن سجاتے ہیں میں انتہائی شکر گزار ہوں حافظ انصر عباد صاحب اور نئیم بھائی جان دیگر ان کی انتظامیاں جنہوں نے خوبصورت محفل کا انعاقاد کیا ماشاءاللہ چیفلاتے ہیں عالم اسلام کے نجر تابع عظیم کاری میری مراد دنیا کی رات کے عظیم شاہ سابار فیصل آباد کی سرزمین کا عظیم نام اللہ پاک نے پاکستان بھر میں ہی نہیں پوری دنیا میں کی رات کے حوالہ سے آپ کو بے پناہ اس دنوں سے نوازہ میری مراد الحاج کاری کرامت علی نئیمی صاحب کے شگرد خاص ہمارے صاحبال کی سرزمین کا فخر دنیا کی رات کے عظیم کاریوں میں آپ کا نام آتا ہے میرے سر کا تاج کاری یاسین یاسین نئیمی صاحب دامت برکات و ملکدسیہ ماشاءاللہ بہت اچھی قرات کرتے ہیں اللہ حضور کے ذکر کے صدقے ان کے درد و سوز میں مزید ترقییں اور بلندنگ اتاب فرمائے میرا رب شیفلائیں گے اللہ کی لارائب اور بے عیب کی تلابت سے ہمارے زنگ علود دلوں کو مزجن فرمائیں گے آپ نعرہ لگائیں گے میرے آقا سب کو اسی مہینے مدینے بلائیں گے نعرہ تکبیل کیا بات ہے اچھیلی پالتی گج بج کے گوڑے ہوتے تھے لے لاکے بولو نعرہ تکبیل باوازے بلندن نعرہ رسال تو ہتھ چاہ نہ چاہ او دے ذکر نو کوئی فرق نہیں پیندا او جیدے ذکر تے سمندر چے مچھلے گیاں پھین گیاں بول دیں گیاں او جیدے ذکر تے آسمان تے فرشتے بھی بول دیں نعرہ تکبیل کیا بات ہے نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید یا فرید